بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بناؤں گی آج بننو پلاو جو کہ پشاور کی مشہور دیش ہے لیکن لہور میں بھی بہت پسند کی جاتی ہے بہت مزہدار سے چاول ہیں اور یہ وہ چاول ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی جاتے ہیں مسالے اتنے نہیں ہیں لیکن ذائقہ بہت ہی مزہدکہ ہر پلاو کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے یہ پلاو بھی بہت مزہدکہ ہے بہت مشہور ہو رہا ہے آج کل تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ اصل میرے پاس ریسپی ہے کمرشل جس طریقے سے بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں کم کونٹیٹی میں کیونکہ یہ میں ہاف کیجی میں بناوں گی جو میں نے دیکھی وہ تو بہت ہی تیس تیس کلو کی ریسپی تھی تو بہت کم گھر میں بنائیں مزے سے بننو پلاو اور کھائیں ایت میں پارٹی میں بنائیں یا بنائیں ایت سپیشل میں بہت ہی مزہدار سا پلاو ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ میں ڈال رہی ہے وان تھری کپ آئل اور اس میں ذرا چکنا ہوگا تو یہ آپ اپنی حساب سے گھیر ڈال لیں چھوٹی پیاز ہے باریک سلائس چوب کٹ کی ہے کیونکہ مسالہ اس کا بہت پتلا سا بننا ہے لکورٹ سا کر کے پھر کہیں جا کے اس میں گوشٹ لے گا تو اسی حساب سے آپ سب چیزیں ڈالیں پیاز میں نے کلر دینا ہے بہت اچھا سا کلر دینا ہے بلیک میں بھی نہیں لے گیا اور اچھا گولڈن سا کلر ہونا چاہیے گولڈن کلر آ چکا ہے ادھا کا پانی اس میں میں اس میں شامل کروں گی تاکہ پیاز مزید نہ گلے اور ایک ٹوماتل لیا ہے بڑے سائز کا اس سے بھی میں نے بہت باریک سلائس میں کٹ ہے باریک اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ میش کرنا ہے اچھا سا تب ہی یہ مسالہ سے اس کا بنے گا یہ آپ دیکھ لو کتنے پتلے پتلے سے اس کے سلائس ہیں اور اس سے بھی بہت اچھا سا پیس نے ہے میں نے چمچ سے کل توڑتے جائیں ایک گھوٹنا میں آپ کو دکھاؤں گی جس سے ساگ گھوٹتے ہیں آپ اس سے کر لیں ایسے توڑتے جانا ہے اور لیسن ادھر کا پیسٹ نہیں یہ کٹا ہوا ہے ایک ٹیب سپون فل بھر کے پانی بغیر پانی کے یہ میں نے کٹا ہے اور فریچ ڈالا ہے آپ بھی اسی طرح کرنا کرشت لال میرچ ہے ایک ٹیب سپون سے کم آپ فل بھی ڈال سکتے اگر آپ کو زیادہ مرچے پسند ہیں جو کہ آپ بنو پلاو کھاتے ہیں جا کے ریسٹورنٹس میں تو ضرور یہ گھر میں آپ نے بنانے بہت ہی مزی کا بنے گا اور اوریجنل ریسپی ہے میرے پاس پانی آدھا کپ میں نے اونڈ ڈال دیا پورا ایک کپ پانی اس میں گیا آپ اپنے حساب سے پانی ڈالتے جانا کیونکہ اسے ہم نے اچھا سا گلانا ہے نمک ہے ایک ٹیب سپون ٹوٹل اس میں جائے گا اور آخر میں آپ نے چیک کرنا ہے نمک تو پھر اپنے حساب سے آپ ڈال لینا یہ میں اسے پکنے کے لئے چھوڑ رہی ہوں جیسے اس کا مسالہ ذرا گلت ہے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمان الرحم کافی پک چکا ہے یہ مسالہ اب اتنا ہے کہ اسے میں گھوٹا لگاؤں گی تو یہ بہت اچھا سا گھوٹ جائے گا مسالہ بلکل پیسٹ کی طرح کرنا ہے پیاز اور ٹوماتر بلکل نظر نہیں آنے چاہئے اس میں یہ گھوٹنا لیا میں نے اور اسے میں اسے گھوٹ لوں گے ان کے پاس لمبے لمبے سے گھوٹنے ہوتے ہیں زیادہ بناتے ہیں وہ تو اس لئے خوب اس کی رگڑائی کرتے ہیں مسالے کی کچھ تو یہ گوشت میں گلے گا مسالہ کچھ میں نے اسے پیسنا ہے اس وقت نہیں پیسیں گے نا گوشت میں یہ ضرور نظر آئے گا پیاز تو آپ ذرا اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اچھا سا لیکوٹ سا بنا رہے یہ میں بنا رہی ہوں مسالہ آسا سا پک رہے ہیں تو میں آپ کو گوشت دکھا دوں کہ میں گوشت کونسا ڈالیں یہ ہڈی والا تھوڑا سا گوشت ہے کچھ اس میں چربی والی بوٹی ہیں یہ ون کیجی کے قریب ہیں اور ایک کیجی اگر میرے پاس گوشت ہے نا بیف کا تو میں ہاف کیجی اس میں چاول ڈالوں گے اس میں وہ اگر ایک کلو آپ کے پاس گوشت ہے نا تو آپ ہاف کیجی ڈالیں ڈیڑھ کلو گوشت ہے تو ہاف کیجی ڈالیں گے تو بہت زائق آئے گا اس میں ڈبل سے بھی زیادہ ڈالتا ہے لیکن میں ہاف کر کے ڈال لیں باقی آپ کی مردی ہیں کہ آپ کس طرح اس میں گوشت ڈالوں گے اس میں مکھیں بھی ہوتی ہیں اگر آپ مکھیں ڈالنا چاہیں تو مکھیں ڈالیں تو گھی کی جگہ آپ آئل بھی ڈال سکتے جیسے میں نے آئل ڈالیں وہ زیادہ گھیڈ ڈالتے تو میں آئل ڈال لیں کیونکہ چربی ہو گئی اور یہ گھی تو زیادہ ہی ہو جائے گا تو آئل ڈال لیا اگر مکھیں ڈالیں گے تو آئل بہت کم اور آپ نے کر دینا ہے یہ مسالہ میں نے اچھا سا گھوٹ لیا ہے لیکوٹ شکل میں یہ آ چکا ہے اب اس میں میں اچھا سا چمس سے بھی چلا لوں گی تاکہ اچھا ہو اور مزید ٹرماتر کے کوئی چمس ہیں تو وہ نظر نہ آئے پس جائیں کیونکہ اس میں پتہ ہی نہیں چلا ٹرماتر ڈالیں یا نہیں ڈالیں لیکن ذائقہ بہت اچھا سا آئے گا مسالہ میرے حساب سے آپ ٹھیک ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے اب یہ گوشت اس میں گیا یہ اس کی بنائی کرنی ہے کچھ تین سے چار منٹ اچھا سا بھوننا ہے کچھ یہ گوشت کا پانی ہوگا کچھ مسالہ جیسے ہمارے پاس ہے تو اس طرح اس کا اچھا سا پیسٹ سا اور گوشت مل کے بنائی اچھی سی ہوگی اچھی سی خوشی ہو آئے گی اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے گوشت کی بنائی میں کر چکی ہوں پانی اب اس میں اتنا ڈالنے ہے کہ گوشت بھی گل جائے چاولوں کے لئے بھی بچ جائے اگر کم ہو جائے گا تو آپ درمیان میں دیکھتے رہنا اور ڈالتے رہنا میں اس وقت جتنا ڈال دیوں اگر مجھے کم لگا تو درمیان میں گوشت چیک کروں گے نہ تو پانی کم ہوا تو میں مزیر ڈالوں گے اتنا پانی ڈالیں کہ گوشت بھی گلے اور چاولوں کا پانی بھی بچ جائے اب اسے ڈھک کے اچھی طرح سے اگر یہ ڈھکن کا میرے پاس سراخ ہوتا ہے نان سٹک کا تو اس کے اوپر میں آٹا لگا دوں گی کوئی سٹین نہ واہی نکلے اور اس میں دم والی آگ پہ میں نے اسے پکنے دینا ہے اس سے گوشت بڑی جلدی گلت ہے اور بہت ذائقہ ہوتا ہے اس میں لین رحمانی رہیم یہ میں درمیان میں میں نے اسے چیک کیا تھا تھوڑا سا پانی اور ڈل ہے اب پانی اس میں اتنا ہے کہ چاولوں کے لئے کافی ہے گوشت بھی گل چکا ہے بہت اچھا سا اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں نہ تو سوکا دھنیا گیا ہے نہ زیرا گیا ہے نہ گرم سالہ گیا ہے کچھ بھی ایسا نہیں گیا لیکن ذائقہ بہت مزے کا ہوگا ہر پلاو کا اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہے اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا سا ہے یہ اس میں علو بہارہ جائے گا چار میں ڈال رہی ہوں کٹیر کالی میرچ ایک ٹی سپون فل بھر کے گرم سالہ ایک ٹی سپون فل بھر کے ہری میرچ اپنے آپ مرضی سے ڈال سکتے ہیں ہری میرچ اس میں ضرور جاتی ہے چار سے پانچ میں میں نے ڈال دی اسے تھوڑا سا پکایا اور چاول میں اس میں ڈال دی ہاف کے جی اس کو ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیا تو چاولوں کو سارا پانی نکالا اور اس میں شامل کر دیا یخنی میں کیونکہ اس وقت جو گوشت ہے وہ گل چکے ہیں پانی اس میں میں حساب سے ہی ڈالوں گے آپیں اپنی مرضی سے ڈالیں پانی اتنا ہونا چاہئے اس وقت کے ایک انچ سے تھوڑا نیچے ہو پانی اور اسے ڈھکے نہیں پکانا کھولا پکانا ہے تاکہ جو چاول ہے نا کھلے کھلے سے ان کے چاول کھلے کھلے سے ہوتے ہیں وہ بھی ڈھکے نہیں پکاتے ہیں اسے اوپن ہی کر کے پکاتے ہیں ڈھکا نہیں دینا ابھی جب دم لگائیں گے تب ہی ڈھکن لگانا ہے ابھی تھوڑا سا میں چمچ لا کے ایک جیسا کھلے سے اور نمک بھی چک لیں آپ بھی چک اس وقت جو تھوڑا سا بوائل آئے نا تو آپ نمک دیکھ لیں کہ کتنا چاہئے پھر آپ ڈالیں جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے اب اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے جیسی پانی ڈرائے ہوتا ہے تو میں دکھاتی ہوں پانی سارا ڈرائے ہو چکا ہے توا میں نے نیچے اس کے رکھ دی ہے اور ایک دو منٹ میں سے آگ کو فلک چلا کے تو اس کے بعد میں بیس سے پچیس منٹ اسے دم پہ رکھنا ہے سٹیم پہ یہ پکیں گے جلدی نہیں ڈھکن اٹھانا کیونکہ چاول اس وقت کچھے ہیں جتنا سٹیم میں رہیں گے چاول اتنے ہی آپ کے اچھے سے بنیں گے تو جیسی یہ سٹیم میں چاول دم ان کا آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دم چاولوں میں آ چکا ہے اچھی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے مزیدار سی سٹیم بھی بنی بہت مزیدار سی خوشبو آئی آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا بہت ہی اچھا پلاو ہے یہ اور جو اس میں جو مسالے ڈالے ہیں نا جسی حساب سے تو ایک الگ ہی ذائقہ ہے بنو پلاو کا تو اس طرح سٹیم جیسے میں نے ڈھکن اٹھایا کچھ دیر آپ اس طرح ایک دو منٹ رہنے دیں سٹیم نکلے گی پھر یوں میں جیسے سائیڈوں سے چمچ چلا رہی ہونا آپ اس طرح سائیڈوں سے چمچ چلایا کریں اندر سے چاول لیں سینٹر سے ہلائیں چاول اٹھائیں اس سے چاول ٹوٹتے ہیں اس بات کا خیار رکھا کریں تب ہی ہر چاول آپ کو کھڑا کھڑا سا نظر آئے گا اور اس طرح چمچ چلا کے تھوڑی دیر کے لیے پھر چھوڑ دوں گی پھر دم کے لیے پھر اسے ڈی شوٹ کے لیے میں نکال لوں گی چاولوں کو بہت ہی مزیدار سی خوشب ہو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمان نیرحیم ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولا کریں اور نئے دیکھنے والے جنہوں نے چینل کو سبکرائب کیا وہ چینل کو بھی سبکرائب کر لیں ساتھ میں جب ایلہ سے ضرور پریس کیا کریں کیونکہ اسی سے ہی نوٹیفکیشن ملے گا اور میری مزیدار سی ریسپیز ہوں گی میں کوشش کرتی ہوں کہ کمرشل ریسٹورنٹ سٹائل کی میں آپ کو ریسپی دوں جو کہ بہت ہی مزیدار سی ہوں سب کا پسند ہے جس طرح یہ میں بنو پلاو بنا رہی ہوں تو یہ بھی کمرشل ہی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس پہ یہ شامل کر لیں اپنی ریسپی کے ساتھ اور مجھے کمنٹ میں آکے بتائیں کیسی لگی ریسپی انسٹاگرام پہ اور فیس بک میں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہو اور یہ دہی کے ساتھ کھایا جاتا ہے آپ دہی لیں پلین دہی اور مزید سے کھائیں یہ بہت مزیدار سی وائٹ آپ کے سامنے لوں گی گوشت بھی اتنا اچھا سا گل چکا ہے کہ میں آپ کے سامنے ہی اسے توڑ رہی ہوں کیونکہ گوشت اس طرح ہی گلہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت نیسٹ سیسپی تک کے لیے اللہ حافظ